بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہات رحم کرنے والا ہے السلام علیکم کیا حال چالیں آپ لوگ امیدے کہ آپ لوگ بلکل خوش ہوں گے ٹھیک ہوں گے اگر آپ لوگ خوش نہیں ہیں تو یہ ویڈیو آپ کو خوش کر دے گی انشاءاللہ موڈ سیکل ون ٹو فائف کی فرنٹ بریک بغیر پیسے لگائے بغیر ایک رپیہ لگائے آپ کی بریک بلکل زبردست ہو جائے گی انشاءاللہ اور اس میں صرف آپ کو دو دس کی چابیاں اور ایک سیدھے مقابیش کا صحیح ہوگا اور جی جناب یہ ون ٹو فائف ہے اور یہ ون ٹو فائف کی فرنٹ بریک بھائی صاحب نے بریک شوٹ ڈلوائے تھے یہ تقریبا کسی بھی کسی میکانک سے ہفت یہ مہینہ کتنا مہینہ آہ ڈیڑھ مہینے پہلے ڈیڑھ مہینے پہلے بریک شوٹ ڈلوائے تھا لیکن یہ بلکل بریک اس کی انڈ پہ جا چکی ہے اور یہ بریک اس کی بلکل کام نہیں کر رہی لگ نہیں رہی یہ بلکل آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلکل انڈ پہ جا چکی ہے اب اس کے بعد اس کی ایڈجسمنٹ ایڈجسمنٹ بھی اس کی ختم ہوگی تقریبا تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کو کس طرح آپ نے ٹھیک کر رہا ہے اور اس کے لئے آپ کو ایک عدد سیدھے مقابیش کس اور دو دس کی چابیاں درکار ہیں بس اس سے زیادہ نہیں سب سے پہلے آپ نے اس کو کھول لینا ہے نٹ کو نٹ اس کا کھول کے آپ نے اب یہ دیکھیں کہ بریک بلکل انڈ پہ جا چکی ہے جس کی ویسے بریک لگ نہیں رہی اب بلکل بھی ٹھیک ہے لیکن اس میں ابھی کافی جگہ ہے تو ہم اس کو آپ کھولیں گے دس کی نٹ کو بولڈ کو اس کے یہ ہے ہم نے اس کا دس کا بولڈ کھول لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سیدھے مقابیش کس سے پیچھے کی طرف سے اڑیس دینی ہے اور اس کو ایک سٹیپ آگے لے آنا ہے ایک سٹیپ کی ضرورت ہو ایک سٹیپ دو سٹیپ کی ضرورت ہو تو دو سٹیپ تو یہ میں اس کے دو سٹیپ پیچھے لے کے آگیا ہوں یار ہیمر دے نا ہیمر نہیں جی یہ اس کے دو سٹیپ پیچھے آگے ہیں اب یہ میں نے اس کا نٹ لگا دینا ہے اب اس کے دونوں طرف چابیاں رکھے اس کو ٹائٹ کر دینا آپ کے انشی طرف یہ اچھی طرح ٹائٹ ہو گیا اور اتیاد کرنا ہے کہ یہ بول پورا ٹائٹ ہو یہ ہماری بریک اب ہوگی اب ہم اس کی کیبل کو آئل کریں گے اس کی کیبل بھی جام ہے یہ ہم نے اس کی کیبل کھولی ہے اب یہ کیبل اس کی ہل نہیں رہی یہ بلکل جام ہے بہت مشکل سے نیچے کی طرف جا رہی ہے اب اس کو ہم آئل کریں گے تو اس کو سوفٹ کرنا ہے اور آئل اتنا لگانا ہے کہ یہ نیچے کی طرف سے باہر آ جائے آئل لگاؤ شاباش اچھے سے اس کو آئل کر دینا ہے اور آئل اتنا لگنا چاہیے کہ نیچے سے باہر آ جائے اس جگہ سے مطلب آپ کی کیبل ایک دم فری ہو جائے یہ کیبل جہان تھی اب یہ انشاءاللہ یہ باائلنگ کرنے سے انشاءاللہ یہ بلکل نرم ہو جائے گی اور بریک اس کی اور آؤٹسٹرننگ ہو جائے گی انشاءاللہ یہ آئل اس کا یہاں سے یہ آگیا باہر اچھی طرح یہ بلکل فری ہو گئی ہے سوفٹ ہو جائے گی انشاءاللہ بریک اب جب آئل بھائی راجت اس کے بعد ہم نے اس کو فیٹے کر دینا ہے یہاں ایک طرح تیل کا لگانا ہے اور نٹ لگا دینا ہے اس سے چوڑیاں ساف ہو جاتی ہیں نرم ہو جاتی ہیں اس کو ٹائٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے لے جی یہ ہماری بریک اب الحمدللہ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے مطلب سے ہی رہ رہی ہے اب ہم آپ کو اس کی بریک دکھاتے ہیں یہ ہماری بریک ماشاءاللہ بلکل ٹھیک ہو گئی اور اوپر سے بھی میں آپ کو اس کا لیور دکھاتا ہوں کہ کتنی بریک ہے یہ دیکھیں بریک ہماری الحمدللہ بلکل زبردست ہو گئی اور بریک میں پلے کلچ میں پلے لازمی ہونی چاہیے اب ویل گھمائے یہ ویل گھمائیا ہم نے اب یہ اوپر سے بریک لگاؤں گا الحمدللہ یہ بریک بن گئی ہے تو اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں میرے چینل کو شفاق ہونڈا ویلوکس کو اور دوستوں میں شیئر کریں اور اگر کوئی کمی ہو تو ضرور بھائی کو بتائیے گا تاکہ میں اپنی ویڈیوز کو بہتر کر سکوں اور اپنا اور اپنے گردنوں خیال رکھیے گا ہمیشہ خوش رہیں اللہ حافظ